عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے پاکستان کی معاشیت سے متعلق ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ حکمت پاکستان کی زرمادہ لے کے زخیر 4.5 سے بڑھ کر 8.2 ارب ڈالر ہو گئے ہیں جو علائی 2023 سے معاشیت درست سمیت پر ہے ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے معاشی بہتری کے لیے جولائی سے ستمبر تک تمام افضاف حاصل کیے ہیں پاکستان میں توانائی شبہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے بجلی کی پیداواری لگت زیادہ ہے آئی ایم ایف ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں زری شبہ 5.1 فصد کی شرح سے ترقی کر رہا ہے تاہم سانتی شبہ مشکلات میں ہے اور سانتی شبہ کی شرح 2.5 فصد ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے ڈالر کی سمگلیم کی رکھتام کو سرحدوں پر کنٹرول کیا مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 36 فصد تھی جو اکتوبر 2023 میں 26.8 رہی آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روان مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2 فصد اور بیروزگاری کی شرح 8 فصد رہنے کی توقع ہے ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان بیروزگاری کی شرح 8 شرح 5 فصد تھی روان مالی سال محصولات اور گرانٹس جی ڈی پی کا 12 شرح 5 فصد رہ سکتی ہے جبکہ بجٹ خاصہ رات جی ڈی پی کا 7 شرح 6 فصد رہنے کا امکان ہے اندرین ملک پروازوں کی مسافر اب 100 روپے ائرپورٹ میں فیز دینے کی بھی پابند ہوں گے تفصیلات کے مطابق سیویل ایوییشن تھارٹی نے ڈومیسٹک پرواز کی مسافروں پر ائرپورٹ چارجز آئید کر دیئے ہیں جس کے تحت اندرین ملک پروازوں پر سفر کرنے والے ہر مسافر کو اب 100 روپے فیز دینی ہوگی ائرلائنز مسافروں سے چارجز اصول کر کے سیویل ایوییشن تھارٹی کو دیں گے اور اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بجلی کے بلیوں میں آئید ٹیکسیس حکومت کے عمدان کا بڑا ذریعہ بن گئے گزرشتہ تین سال کے دوران اس مد میں سارفین سے چودہ سو دس عرب روپے ٹیکس وصولی کا انشکراب ہوا ہے دستاویز کے مطابق دو سال میں بجلی بلز پر ٹیکس وصولی کی شرح دکنی ہو گئی ہے دوازار اکیس میں بجلی سارفین سے تین سب پین تالیس عرب سے زائد ٹیکس وصولیاں کی گئی جبکہ دوازار بائیس میں اس مد میں چار سار اکیسٹ ارب اور دوازار تیز میں چھ سار تین ارب روپے سے زائد ٹیکس لیے گئے ہیں دستاویزات کے مطابق ٹیکس وصولی بجلی کی اصل قیمت کی علاوہ ہے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لئے پوسٹیل بیٹ پیپرز کی فراہیم کا عمل شروع کر دیا پوسٹیل بیٹ پیپرز سے اہل افراد بیس جنواری تک اپنا ووٹ کاس کرنے کا عمل مکمل کریں گے جبکہ پوسٹیل بیٹ کے لئے درخواست فراہم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتے ہیں پوسٹیل بیٹ حضرت کرنے پر ووٹر اپنے ووٹ کو مقرر وقت کے مطابق دسٹک ریٹرننگ کا فیسر کو بجوائے گا پاکستان کے ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر شہیم ملک آج اور معروف اداکار سنہ جوید نے شادی کر لی ہفتے کی صبح شہیم ملک اور سنہ جوید نے اپنی سوشل میڈیا کونٹ پر شادی کی تصاویر شیئر کی ہیں اور ساتھ ہی کیپشن لکھا پوسٹ کے کیپشن میں الحمدللہ لکھا گیا اور ساتھ ہی قرآن شریف کی آیات لکھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس خائبر پہتنخواہ اختر حیات خان کا دورہ لوئر چترال آئی جی پی خائبر پہتنخواہ کی خدمت مرکز میں قائم جدید کمروں سے لیز کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کا فتح کیا پولیس لائن پہنچنے پر پولیس کے چاپو چوبندستے نے آئی جی پی کو سلامی دی یدگاہ شہدہ پر حاضری دی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دفتح خانی کی خدمت مرکز میں موجود شباجات کا دورہ کیا اور پودہ بھی لگایا موسیقی موسیقی موسیقی